بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اس سے پہلے میں نے دو ریسپی چینل پر چڑھائی تھی تو آپ لوگوں نے مجھے لائک کیا شکریہ بہت بہت میرے اچھے بہن بھائیوں آپ نے مجھے لائک کیا سبسکرائب کیا اور ابھی بھی امید کرتی ہوں کہ جتنی ریسپی آگے بناؤں گی تو آپ اسے آگے شیئر کریں اپنے جہنے والوں میں اپنی فیملیز میں تو آج میں آپ کو بنانا چکھاتی ہوں کہ جب ہم دودھ بازار سے جب دودھ لاتے ہیں تو ہم ابالتے ہیں اس کے اوپر جب بلائی ہوتی ہے اس کو ہم اکٹھی کرتے ہیں اکٹھی کر کے ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں فریز میں تو رکھنی نہیں فریزر میں رکھنی ہے فریز میں سمیلز ہی آ جاتی ہے جب ہوتے ہوتے وہ پھر اچھا نہیں رکھتا تو یہ ملائی ہم نے جمع کیا ہے اور اس میں اس کو نارمل کیا ہے نارمل ٹیمپریچر پر اس کو کر کے پھر اس میں ہم نے دو جمع دھائی لگایا ہے دھائی لگایا ہے جیسے ہم دھائی بناتے ہیں دھائی لگا کے پھر اس کو چھے کنٹے کے لیے مائٹرو آگون میں ڈھک کے لگ دیا تو یہ دھائی نما بن گئی ہے اب جب ہم اسے جوسر میں ڈالیں گے اور اس کی جو بنائیں گے اس سے پہلے مکھل نکالیں گے اور پھر مکھل سے ہم دیسگی نکالیں گے اس کیلئے میں جو چیزیں درکار ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ملائی بھالائی بھی کہتے ہیں ملائی بھی کہتے ہیں دودھ کی ملائی چاہیے جوسر چاہیے گرم پانی چاہیے جو ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر کے مطابق ہو اور یہ تھنڈا پانی چاہیے جو بلکل فریزر کا پانی ہو بلکل تھنڈا اور یہ ایک باؤل چاہیے اور ایک چمچ چاہیے اس سے ابھی ہم دیکھیں اس کی تھکنس دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے ابھی اس سے ہم بنائیں گے مکھل یہ ہم نے آدھا رکھنا ہے چونکہ اگر بھار دیا تو یہ پھر چلے گا نہیں کیونکہ اتنا تھک ہوتا ہے ابھی اس میں ایسے کرنا ہے کہ ساتھ ساتھ اس میں روم ٹیمپریچر کے مطابق جو پانی ہے وہ ڈالنا ہے تھوڑا سا ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ جارہا اچھی تاہا ہندے ابھی یہ زیادہ اچھا چلے گا یہ دیکھیں یہ بن رہا ہے بلکل اوپر آ گیا ہے بلکل مکھن اور اب ہم اسے دوبارہ تھوڑا سا چلائیں گے کہ ذرا ٹھیک ہو جائے یہ دیکھیں ابھی یہ بلکل تیار ہو گیا ابھی ہم اس کو ہاتھوں سے یوں یوں کرتے رہیں جی ناظرین یہ میں نے مکھن نکالا ہے اور یہ میں نے چھے گھنٹے فیز میں رکھا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے یہ دیکھیں پانی نکر رہا ہے اور اس پانی کو ہم نے نکال کے پھر اس میں یہ نمی نہیں رہے گی نا تو ایک دم اچھا گی بن جائے گا اور یہ دیکھیں اس کی ابھی کتنا سخت ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا ہو گیا ہے تو یہ ہم نے جو رات کو اس کا جو پانی تھا اس کو ہم نے رات بھر رکھ دیئے میں نے تاکہ اس کے اوپر جو یہ جمع ہوئے نا یہ مکھن تو اسے میں نکال دوں تو ابھی میں اس سے نکالتی ہوں آپ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زیادہ نکلا ہے یہ دیکھیں یہ ذرا تھوڑا بڑا دیج کا ہے پرانہ سا تو اسی میں میں نے اس کو ڈال دیا تو اسی میں میں نے کڑی بھی بنا لینی ہے اس کی کڑی کی ترقیب آپ کو بعدیں بتاؤں گی کہ اس سے کڑی کیسے بنائی جائے اس کی کڑی اس سے زیادہ اچھی ہوگی جو آم اندھائیں کی بناتے ہیں تو یہ میں کر کے آپ کو بتاتی ہے اس کی جو اوپر سے دھانا مکھن تو اس پانی سے جو اس کا پانی برج گیا تھا لسی اس کو ہم چھاچ بھی کہتے ہیں لسی بھی کہتے ہیں باقی جب ہم اسے بنائیں گے تو اس میں دو جب یہ جھاگ آ جائے گی اس کی گھیر جب بنائیں گے اس کی جب جھاگ آ جائے گی تو اس میں دو چھوٹے پیڑے آٹے کے ڈالیں گے تاں کے بعد جھاگ اور اس سے مچھانیں گے اور یہ بوٹل ہے یہ جار ہے جس میں ہم نے اس کو چھان کے ڈال دینا ہے تو ابھی اس کی تو تیاری بعد میں ہوگی ابھی پہلے ہم اس کو پروسس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ڈالا ہے اس میں اب یہ کڑائی میں نا کڑائی میں ہیں ڈیچکے میں کسی میں بھی آپ ڈال کے اس کو نا پہلے تھوڑا سا یہ اس کا جو پہندہ ہے نا یہ گرم ہونا چاہیے گرم ہو گیا اس کے بعد اس کی درمیانی آنچ پہ پکے تو زیادہ بہتر ہے اب یہ گلے گا اور اس کے بعد یہ اوپر آئے گا اس کا گھی تو دیکھئے گا کہ کتنا زبردست گھی تیار ہو جائے گا تو یہ چھٹ چھٹی باتیں ہیں جو ہم بزار سے گھی اتنا مہنگا لینے کے بجائے ہم اپنے گھر میں ہی تیار کر لیں جو ملائی ہوتی ہے وہ تو بچ ہی جاتی ہے کیونکہ اکثر گھروں میں بچیاں اور بچے ملائی کو پسند نہیں کرتے تو اس لیے نا کہ ضروری ہے کہ اس کا گھی نکال دیا جائے کیونکہ گھی خالص گھی تو ملتا ہی نہیں ہے ملاوٹ والا گھی ہوتا ہے تو اس لیے ابھی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ جیسے گھی کی شکل آنے والی ہے انشاءاللہ بہت پیار ہے مزے دار بنے گا خالص ابھی دیکھیں اس میں عبال آ گیا ہے اور اس کی جھاگ بھی اوپر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ جھاگ آ رہی ہے اس جھاگ کو ہم نے ختم کرنا ہے اور پھر یہ گھی تیار ہوگا نا جھاگ بہت بری لگتی ہے جب اس کو چھانا جائے تو تب بھی یہ سہی نہیں چندتی اس لیے میں ابھی اس میں یہ دو پیڑے میں نے بنائے تھے آٹے کے یہ ڈال دیئے اب اس سے یہ ہوگا یہ جھاڑا پک جائیں تو یہ جزب کر لے گا جتنی جھاگ اس کو جزب کر لے گا دیکھیں سامین کہ اس نے جزب کیا ہے دیکھو کافی ارد تک اور تھوڑا سا رہتا ہے جب یہ پکے گا تو یہ آٹے نے اس کی ساری جھاگ کو جزب کر لینا ہے اور یہ جو گھی ہے پھر اس کی شکل ایسی ہوگی کہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی تو تب ہم نے نکالنا ہے ابھی دیکھیں یہ بلکل تیار ہو گیا ہے اور یہ سارا اس کی جھاگ جو تھی اس نے ساری جزب کر لی آٹے نے اور اب دیکھیں یہ جو جھاگ ہے یہ اس کے نیچے دیکھیں یہ اب نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ بیٹھ جائیں گے اور ہم اسے چھان لیں گے تو ابھی تھوڑا سا اور ایک دو تین منٹ اور دیکھیں اس کے بعد پھر سے میں چھان لیتی ہوں تو دیکھئے کہ ابھی آستا آستا یہ بیٹھتا جائے گا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا یہ دیکھیں تیار ہو رہا ہے بلکل بلکل نیچ خوبصورت کلر آ جائے گا یہ ہے دیکھیں یہ تیار ہو گیا اور وہ سارا نیچے بیٹھ گیا تو ابھی میں اسے ڈار رہی ہوں جار میں گر نظر ہے چانلی میں یہ سامین سبح کا ٹائم ہے اس ٹائم میں ہمیشہ تلاوت کرتی بھی ہوں اور سنتی بھی ہوں پہلے میں تلاوت کر لیتی ہوں میں دوبارہ ٹی وی پہ سنتی ہوں بے ما ترجمہ تو اللہ ارے کو توفیق دے بس ٹھیک ہے نظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں تیار کر کے آپ کو بتاتی ہوں سارا ڈال دی ناظرین میں نے یہ بنائی ہے یہ گی میرا تیار ہو گیا ہے تو آپ بھی بنائیں گھر میں یہ نہایت آسان طریقہ ہے اور ہماری بچیوں کو یہ بنانا چاہیے تاکہ اپنے بڑوں کو کھلائیں اپنے گھر والوں کو تو بازار سے لینے کے بجائے ہم اگر گھر میں ہی تھوڑی سی محنت ہے تھوڑی سی آپ روز آنا ملائی کو جمع کرتے رہیں اور بس پھر ایک دن جب پیالہ آپ کا بھر جائے اس کو آپ نہیں لگا کے تو اس طرح بنا لیں جیسے میں نے بنایا ہے مشکل نہیں ہے تو اس طرح سالوں سال آپ باہر سے لینے کے بجائے گھی اپنے گھر کا استعمال کریں باہر کا گھی جب آپ لاتی ہیں یہاں پہلے ہم بھی لاتے تھے لیکن وہ اس میں ایسے کیمیکل تھے کہ بس گلہ خراب ہو جائے تھا تو بہتر ہے کہ ہم اپنا بنائیں اور دیکھیں اب یہ نیم گرہ میں تو تھوڑی دیر میں اس کے یہ بیٹھ جائیں گی مل بھولیں تو یہ دیکھیں شفاف کتنا ہے بغیر کیمیکل کی تو آپ یہ میری ریسپی جب ہمیں آج میں نے یہ بنایا گی آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور میرے بہت اچھے مہربان جاننے والے بہن بھائی اور تمام جاننے والے پورے پاکستان کے لوگ سب میرے بہن بھائی ہیں میرے بچے ہیں میری بچیاں تو ضرور آپ سیکھیں یہ کوئی مشکل نہیں جن کی زیادہ آسان ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں آپ نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے پاس آؤں گی تو آپ ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ یہ میں نے گھی کیسے بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے تو میری تمہائیت آسان ریسپی ہے تو لوگوں کی تو میں نے دیکھی ہیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں تو یہ اتنی مشکل نہیں ہے دو تین ہی اس کے سٹیپ ہیں تو انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملوں گی آپ دعا میں یاد کریں میں آپ کو دعائیں دوں گی اللہ آپ کو زندگی دے اور دیکھنے والی آنکھیں ہمیشہ زندہ ہمیشہ زندہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ مجھے دیکھتی رہیں صحت مند تندرستی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ